اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اب ہم قائدہ لیسن دیکھتے ہیں آج ہم فتحہ تان کی لاسٹ لائن کریں گے اور پھر ہم کسٹرہ تان کی فرسٹ لائن کریں گے انشاءاللہ سو سب سے پہلے دیکھیں لیٹر ہے قوف و دا ضمہ اچھا سا سرکل بنائیں گے قوف کی ساونڈ کو بھی سٹرونگ رکھیں گے یہ بالکل سوفٹ پیلٹ سے آئے سٹرونگ ٹچ ہو قو رو فتحہ مکمل کرنے کے بعد پھر تنمین کو ادا کریں گے رون رون قورون اگر ہم اس ویڈ کے پر سٹاپ کرتے ہیں چونکہ یہ جو یا ہے یہ سائلنٹ ہے اور چونکہ لاسٹ لیٹر فتحہ تان کے ساتھ ہے اس لیے ہم مدلعیوہ کر کے سٹاپ کریں گے فتحہ پلس الف قورو اور جب ہم سٹاپ کریں گے تو رو پلس الف دونوں لیٹرز ہیوی رہیں گے قورو قورو ٹھیک اس کے بعد نیکس ویڈ دیکھیں تینوں لیٹرز کے پاس فتحہ ہے یعنی فرسٹ ٹو لیٹرز کے پاس فتحہ اور پھر لاسٹ لیٹر کے پاس فتحہ تان تو تینوں لیٹرز کی پہلے ون ون حرکہ مکمل کرنی ہے اور لاسٹ لیٹر میں نون کی ون حرکہ مکمل کرنے کے بعد پھر نون ساکن ادا کرنا ہے نرمی کے ساتھ سامانن نن کوئیک نہیں نن کہیں گے تو یہ بہت پریشر بلٹ ہو جاتا ہے اور نا جو ہے وہ شوٹ ہو جاتا ہے سامانن سامانن یہاں پر بھی سٹاپ کریں گے تو فتحہ تان ہے مدلعیوہ ہوگی سامانا سامانا اب فرس ٹو ویڈز کو ملا کے پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ فرس ٹو ویڈ رون تنوین پر انڈ ہو رہا ہے اور سیکنڈ لیٹر ثا ثا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اخفا ہوگا اخفا لائٹ ہوگا اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو رو ہے یہ ہی ہونا چاہیے موہ میں پریشر بنائیں پھر چونکہ لپس آپ کے نارمل رہیں گے لپس آپ کے سرکل ہی بنا رہے ہیں رو یہ ٹنگ کی پوزیشن ہے ٹنگ نے کپ بنایا ہے اب جیسے ہی آپ سا آدھا کریں گے ٹنگ سٹریٹ کر دیں ٹنگ سٹریٹ کر دیں صرف ٹپ آپ کی سا کی پوزیشن کے قریب ہوگی اور آواز ناک میں لے کر جائیں اگر آپ ٹپ کو بہت ڈاؤن رکھیں گے تو آواز ساری باہر نکل جائے گی پھر وہ ناک میں نہیں جاری بلکل سا کے خلوز تاکہ آواز ناک میں جائے ٹھیک ہے نیکس ورڈ دیکھیں اب اس میں بھی تینوں فتحاز ہیں وہی ہم دود کی پہلے فتحہ ون حرکہ مکمل کر کے نرمی سے نون بولیں گے لیکن اس میں میم لائٹ ہے رو اور دود ہیوی ہیں جو آخر میں ہم آوڈبل نون بولیں گے وہ لائٹ ہے ما رو دون ٹھیک ہے ما ما رو مو رو نہیں کہنا مو ہیوی ہو جائے گا ما رو دون ٹھیک اور پھر یہاں پر اگر ہم سٹاپ کرتے ہیں تو دود فتحہ پلس علف ما رو دون دود بھی ہیوی ہوگا علف بھی ہیوی ہوگا رو بود علف لاسٹ والے تینوں لیٹرز ہیوی آجیں گے ما رو دون ما رو دون ٹھیک ہے اب ہم سیکنڈ اور تھرڈ ورڈ کو تینوں ورڈز ملا کے پڑھیں گے سیکنڈ اور تھرڈ کو اگر ہم ملاتے ہیں تو آپ دیکھیں سیکنڈ تینمین فتحہ کیا پرنٹ ہو رہا ہے اور تھرڈ میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم ملاتے ہوئے ادغام کریں گے ٹھیک ہے ادغام ہو جائے گا بغنہ ادغام بغنہ پلس کامل ٹھیک ہے تو نون جو ہے وہ ڈائریکٹ میم کے ساتھ جوائن ہو جائے گا سمنم رو بو یوں کر کے ٹھیک ہے اب ہم تینوں ورڈز کو ملا کے پڑھتے پورو سمنم رو بو ٹھیک اب نیکس ورڈ کو دیکھتے اس میں بھی تینوں فتحہز ہیں بلکل ویسے ہی ادا کریں گے تینوں لیٹرز لائٹ ہیں فا کی پہلے فتحہ مکمل کرنی ہے پھر نرمی سے نون ادا کرنا ہے جانفا اور سٹاپ کرتے ہوئے وہی مد العود بن جائے گی جانفا اور جب ہم ان دو ورڈز کو ملائیں گے یعنی تھرڈ اور فورت ورڈ کو ملائیں گے تو اس میں بھی تنمیم کے بعد جیم ہے سو اخفا ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں ہم دو پہلے ہیوی کریں گے اس کی ون حرکہ مکمل کر کے پھر اخفا لائٹ کریں گے کیونکہ جیم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے مو میں پھرشہ بنانا ہے پھر آپ کی ٹنگ ڈاؤن ہو جے گی صرف میڈل آپ کا تھوڑا سا اوپر ہوگا اور ناک میواز جائے گی یوں کر کے دیکھیں آپ کیسے اس کو ٹنگ کو سٹریٹ کریں اور وہ ساونڈ آ رہی ہے تو یہ میرا میڈل تھوڑا سا اوپر ہے کیونکہ جیم آ رہا ہے نا تو جیم کا مخرش تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تاکہ وہ ایک ٹچ آئے مارضون جنفا ٹھیک ہے سا تین فور ورڈز کو ملا کے پڑھتے ہیں ٹورون ثمنم مارضون جنفا لاسٹ ورڈ کو دیکھیں وا اچھا سرکل بنائیں گے اور اوپن کریں گے وا سا لائٹ وا سا تون وہی تا ہیوی کر کے فتحہ مکمل کر کے نون وا سا تون اور سٹاپ میں وا سا تا ٹھیک ہے تا پلس علف دونوں ہیوی ہو جائیں گے مدلعوض دونوں ہیوی ہوں گے وا سا تا آپ دیکھیں فورتھ اور ففتھ ورڈ کو اگر ہم ملاتے ہیں تو تنمیم کے بعد واو ہے تو غنہ ہوگا ادغام بی غنہ ناقس سو آدھا نون آدھا واو اور لمبا غنہ کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ فا کہتے ہوئے ناک میں آواز نہ جائے فا کرنے کے بعد جو ہم سرکل بنائیں گے ناک میں اس وقت آواز جائے گی جانفا اون پہلے ون حرکہ مکمل کریں فا کی پھر سرکل بنائیں اور پھر ناک میں آواز لے کر جائیں جانفا اون وسط ٹھیک ہے اب ساری لائن کو ملا کے پڑھتے ہیں اور اب سٹاپ سے اوکی اب ہم نیکس لائن دیکھتے ہیں فرس لائن چنوین کسرہ کی کسرہ کی ادائی کے وقت کسرہ کی شارپنس کا اور اس کی ون حرکہ خیال رکھنا ون حرکہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں بی کسرہ شارپ رکھیں گے دا اکدام سٹریٹ فتحہ کو بھی کسرہ کا افریکٹ نہیں دینا یوں نے بی دے نہیں بی دا موں کو اکدام سے آپ نے ریلاکس کر دینا ہے بی دا مین اس کو من نہیں کہنا من میں مین کسرہ آواز نہیں ہے پہلے پورا کہیں مین ون حرکہ پھر نون مین مین لمبا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا دھیان رکھنا ہے کہ ون حرکہ سے نہ تو کم ہو نہ ہی زیادہ ہو اور شارپنس لیول بھی اچھا ہو من من نہیں بی دا مین نہیں بی دا مین بی دا مین اور آپ دیکھیں کسرہ کی شارپنس بہت افریکٹ کرتی ہے ریسائٹیشن کی خوبصورتی کے اوپر بی دا مین ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بی کسرہ شارپ قوبہ سٹریٹ سٹریٹ سانڈز ہے لیکن قوف ہے بھی ہے قوبہ سین بی قوبہ سین ٹھیک ہے سین آپ دیکھیں سی ون حرکہ اور پھر نون سین بی قوبہ سین ٹھیک اب اگر ہم اس کو ملاتے تو تنمین کے بعد باہ ہے سو اقلاب ہوگا اور اس میں ہم یعنی تنمین کا جنون ہے اس کو مین میں چینج کر دیں گے لپس کو بہت دبائیں گے نہیں بی دا مین بی قوبہ سین بی دا مین بی قوبہ سین اور اگر انڈویجولی آپ ان دو ویڈ سکر پر سٹاپ کرتے ہیں تو سمپل آپ تنمین کسرہ کو ڈیلیت کر دیتے ہیں اور گلاس لٹر کو پرامیننٹ کرتے ہیں دیکھیں جیسے بی دا م بی دا م ایسے ہم اس کے پر سٹاپ کرتے ہیں کہ مین نہ ہلے گا پرامیننٹ ہوگا بی دم اور بی قوبہ بس اس میں بھی سین اچھا آنا چاہیے بی قوبہ بس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے کذی کسرہ شرح کذی بی بن بن نہیں کہنا کذی بن بن نارمل نہیں بی لو جو کو نیچے تھوڑا سا ڈراب کر کے کذیبین کذیبین اور اگر ہم سٹاپ کرتے ہیں تو باس ساکن ہو جائے گا قل قلہ کذیب لیکن زیبی یوں نہیں کہنا زیبی با کو نہیں دبانا با کو بلکل ریلاکس صرف ذا کے لیے لو جو کو نیچے دبانا ہے پھر لو جو نارمل ہو جائے گا کذیب دیکھیں زیب ب ب بلکل نارمل کذیب ٹھیک ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ ورڈ کو ملائیں گے تو سین کے بعد کاف ہے تنوین کے بعد کاف ہے سی کسرہ باری کر کے اور کاف کے مخرج کو ٹچ کریں گے سینگ یہ بلکل ایسا جیسے ہم کہتے ہیں سینک 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 بلکل وہ ساونڈ ہے سینک کاف کی جگہ کو ٹچ کرنا ہے بیقوب سین کذیبین ٹھیک ہے تینوں ویڈز ملا کے پڑھتے ہیں بی دمین بیقوب سین کذیبین پھر آپ دیکھیں مَثَا فتحہ سٹریٹ سٹریٹ ہوگی دونوں اور لین کسنا باری مَثَا لین لین مَثَا لین سٹاپ کرتے ہوئے ساکن دونوں کسنا باری مَثَا لین مَثَا لین ٹھیک ہے تھرڈ اور فورٹھ ورڈ کو مل آئیں گے تو تنمیم کے بعد مِم آ رہا ہے اور ادغام ہو جائے گا ادغام بی گنہ کامل کذیبین مَثَا لین کذیبین مَثَا لین اوکے اس کو اب ہم فور ورڈز کو مل آکے پڑھتے ہیں بی دامین بی قوب سین کذیبین مَثَا لین اور لانسٹ ورڈ کابہ سٹریٹ ساونڈز دین کسنا باری باریک ہوگی کابہ دین سٹاپ کریں گے تو دال ساکن اور قلقلہ کابہ د کابہ دین کابہ د ٹھیک ہے اور فورتھ اور فیفتھ ورڈز کو مل آئیں گے تو اگزاکلی سیم اخفاہ ہوگا جیسے سیکنڈ اور تھرڈ میں ہوئے لین کسرا کی شایپنس کے بعد کاف کی مخرج کو ٹچ کرنا ہے لینک یہ بالکل ایسے ساونڈ آئے گی جیسے لینک 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 مَثَا لین کابہ دین ٹھیک ہے ساری ورڈز میں لائکے پڑھتے بیدہ مین بیقوبسین کذیبین مَثَا لین کابہ دین اور اب سٹاپ کرتے بیدہ مین بیقوبسین کذیبین مَثَلین کابد جزاک اللہ خیر سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكْ نَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ هات کرتے سلام علیکم مثد موسیقی